حسوس نواز بھائی کا شکریہ ادا کرتا ہوں یہ ترجمان ترجمان ملت نیوز جنہوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور اتنے دھو سے سفر کر کے ہمارے پاس آئے اور جنہوں نے ہماری اس ایڈوکیشن کو ہمارے کالج کو اس تعلیمی نظام کو اس تعلیم کو اجاگر کرنے کے لیے سٹیپ لیا ہوا ہے اور میں ان کے لیے دعا گو ہوں اللہ پاک ان کو کامیاب کرے اور ان کی مشکلات کو دور فرمائے موسیقی 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 صاحب کتنا عرصہ ہو گیا آپ کے اس ادارے کو اس کا نام ہے جی اس ادارے کو ایک سال ہو گیا ہے وہ ادارے کا نام ہے راہ جنوش مارڈر کالج سے بندی کتنا شوق ہوا کوئی خاندانی رسیت ہے صاحب جی بلکل ہم الحمدللہ ایک دادا پہ رات سے ہمارے کزنیں کچھ ایڈماسٹر ٹائر ہیں سکول سلکاری پیچر بھی ہیں بطیجے میرے ہیں میرے کزن ہیں کچھ الکائے رو گئے ہیں حافظ تو الحمدللہ ہم ایک دادا کے اولاد سے تقریباً بارہ تیرہ حافظ قرآن ہیں اور ساتھ عالم دین بھی ہیں الحمدللہ تو اس میں سر ایسا ہوا کہ میں ادار سے پڑھ کے اسلام آباد چلا گیا اسلام آباد میں جا کر کچھ پڑھاتا بھی تھا آن لائن بیرونی ملک میں امریکہ میں انگرین میرے سٹوڈنٹ تھے آن لائن میں کلاسی دیتا تھا ساتھ ایک کالج میں بھی پڑھاتا تھا ویسے ہی مجھے ایک جب میں نے سوچا کہ ادھر تو میں اپنی ذات کیلئے سارا کچھ کر رہا ہوں تو میں نے پھر یہ دیسیاں لیا کہ کیوں نہ ہو کہ میں اپنے گھو میں اپنے ایریے میں جاکا کچھ ایسا کام کروں جس سے باقی عوام کو بھی فائدہ پہنچی تو میں نے یہ سارا کچھ مدد نظر رکھتے ہیں میں نے پھر یہ دیسیاں دے لیا اور یہاں آگئے یہاں پھر میرے ایک اوٹ کزن بھی ہیں جنہوں نے ہم نے ملکہ یہ سٹارٹ کیا ہے نومان انکلابیوں اب وہ انگلین چلے گئے ہیں اب ان کی چھوٹے بھائی میرے ساتھ ہوتے ہیں تو پھر ہم نے یہ سٹیپ بیٹھے بیٹھے باقی کر رہے تھے ہم نے کہا کہ ایسا سیر منڈی کے اندر کالج کی ضرورت ہے کیونکہ ہمارے بچے یہاں سے سر کوٹلی اور سینسہ جا رہے تھے تو پھر حسوس بچے تو چلے جاتے ہیں بچوں کے لیے بڑی پرابلم کریئٹ ہو رہے تھے تو پھر ہم نے یہ دیسیاں لے لیا کہ ہم اپنے سیر منڈی کے اندر بچوں کا کالج جو ہے سٹارٹ کرتے ہیں تاکہ عوام کو اس کا فائدہ پہنچے کیا بچوں کے والدین کو شعور ہے وینس ہے یہاں پہ؟ جی یہاں پہ اویرنس تو دیکھیں ہر والدین یہ چاہتا ہے کہ ہمارے بچے بہتر سے بہتر بنیں اور اچھی تعلیم وہ حاصل کریں تو جب یہ کچھ مشکلات تھی بچوں کے لیے والدین کے لیے بلحصوص یہاں دیکھیں اگر سینسہ جا رہے ہیں تقریباً اٹھارہ بیس کلومیٹر سینسہ ہے اور ادھر سے کوٹلی جا رہے تو وہاں پہ بھی تقریباً اتنا ہی اس سے زیادہ سفر بن رہا ہے تو والدین کو یہ ٹربل بہت زیادہ آ رہی تھی کہ بچیوں کو بلحصوص ہم سینسہ کس طرح کہلے کیسے بیجیں تو جس کی وجہ سے کچھ نے تو چھوڑ دیا تھا سکول یعنی میٹرک تک پڑھ کے پھر بچوں کو وہاں سے سکول نہیں بیجتے تھے زیادہ تر یعنی یہ مسائل تھے جس کی وجہ سے وہ دور دراز اپنی بچیوں کو تعلیم کے لیے نہیں بیجتے تھے سر آپ کے مسائل کیا یہاں پہ؟ یہاں پہ ہمارے لئے جو مسائل ہیں اب ارحال دیکھیں ایک تو یہاں پہ ایک ہم جو بلڈنگ پہ رہا رہے ہیں اس کا کرایا دے رہے ہیں چھٹاک اس کا کرایا ہے سر اور اس کے علاوہ باقی جو مسائل چھوٹے چھوٹے اس طرح کے کچھ ہمارے لئے تعلیمی نظام کے اندر آ رہے ہیں کہ وہ اس میں ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایک تعلیمی جو ہماری کوئی سپورٹ اس طرح کی کریں جس میں جیسے ہمارے لیب کی کوئی ضرورت ہے یا اس کے جتنی بھی لیب ہیں لیبریلیاں ہیں ساری چیزوں کی ضرورت ہے یا ایکسپنس ٹھیک 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 اس میں آتے ہیں تو یہ ساری چیزیں بنانے میں دیکھیں ٹائم لگتا ہے تو وہ ساری تعلیم کا مزہ بھی تب ہوتا ہے ہر چیز اپنی پوری ہوتا ہے تب بچوں کو پریکٹیکال میں ہر چیز میں بندہ ہو کر سکتا ہے تو یہ اس طرح کے کچھ مسائل ہیں پھر دوسرا یہ ہے کہ جو بھی بچے ہمارے پاس آ رہے ہیں یہ ایسے میڈل فیملیوں کے بچے ہیں جن کے لیے جو دیاری دار طبقے کے لوگ ہیں وہ بامشکل یعنی اپنا گزارہ کر رہے ہیں اور یہاں پہ میرے پاس بچیاں کچھ ایسی بھی آ رہی ہیں دور ترہ سے یہاں سے تقریباً چھے سات کلومیٹر آٹھ کلومیٹر فاصلے سے یہاں پہ عادل چل کے آتی ہیں کیونکہ وہ افورڈ نہیں کر سکتی بہ مشکل کچھ وہ فیسیں گیرہ جو معدود سی دیتی ہیں لیکن ان کے وسائل اس طرح کچھ عرفن بچیاں ہیں تو ان سالوں کو ہم کوشش کر رہے ہیں سپورٹ کر رہے ہیں جہاں تک ہم سے ہو سکے کیونکہ ہمارے بھی اخراجات بیشمار بند رہے ہیں بیلڈنگ رہے ہیں تو تیچرز کی سیلریم گیرہ ہونی ہیں تو یہاں پہ جو تیچر بھی ہم رکھتے ہیں وہ بھی اچھا تیچر رکھنا پڑتا ہے جس کی وجہ سے پھر ہمیں ریزلٹ وغیرہ ہر چیز اس طرح بنانی پڑتی ہے اور اچھا تیچر جب ہوگا تو سیلری بھی اچھی ڈیمانڈ کرے گا تو یہ اگر یہاں پہ لوگ اگر جو سائے پہ سروت لوگ ہیں اگر وہ کوشش کریں ایسا کام کرنے کی کہ جو جیسے پانچ دس بچے ایسے عرفن ہیں یا غریب گیرانوں سے تعلق رکھنے والے ہیں تو ہمارے لوگ فارن میں بے شمار ہیں تو وہ اگر کوشش کریں پانچ چار بچوں کی اگر وہ سپانسر کر دیں وہ سالانہ ان کی فیس وغیرہ دے دیں تاکہ وہ بچے بھی اچھی طرح پانچ سکیں اور ہمارا نظام بھی بہترین طریقے سے جال سکیں سر کیا گورنمنٹ تعاون کر رہی ہے سکوروں کا اچھا تک کہنے کی جی گورنمنٹ کا جہاں تک ہے گورنمنٹ تعاون کر رہی ہے کیونکہ گورنمنٹ دیکھیں وہاں جہاں پہ سرکاری میں دیکھیں وہ ان کی بیلڈنگ وغیرہ یا ہاتھ چیز ان کو بھنی میں مل رہی ہیں اور فری ہیں سارا کو ہمیں اس کے ایکسپنس بہترین آ رہی ہیں اس کے بوجود بھی ریجسپریشن وغیرہ یا اس طرح کی مسائل آتے ہیں تو وہ بھی دیکھیں اچھی باری یعنی ہمیں فیصے وغیرہ ہاتھ چیز دینی بڑھتی ہے تو گورنمنٹ تعاون کر رہی ہے الحمدللہ کچھ بھی مسائل یہاں پھر بھی بن سکتے ہیں دیکھیں ہر بندے کے لئے برابر ہونے چاہیے جس طرح بھی اگر گورنمنٹ ایک ادارے کو اچھی طرح کو رلیف دے رہی ہے اول آر میں ایک چیز بات آپ کو بتاؤں کہ پورے پاکستان کے اندر بھی چلے جائیں جس طرح گورنمنٹ کی ریکوائرمنٹ ہے وہ تو گورنمنٹ بھی شاید پورے نہیں کریں کہ میں ایز ای ایم ڈی ہوں یہاں پہ اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے ایک گلپر کے اندر بھی جب یہ ادارہ ہوں نے سٹارٹ کیا اس کے ساتھ ساتھ میں نے گلپر کے اندر بھی ایک ادارہ میرے ایک دوست تھے وہ انگلیند چلے گئے تو وہ کہتے ہیں میرا یہ ادارہ ہے آپ اگر اس کو چلانا چاہتے ہیں تو آپ اچھے ساتھ چلا سکتے ہیں تو آپ لے لیں تو پھر میں نے مو بی سٹیپ لے لیا وہاں پہ بھی فرغان مارڈل سائنس سکول گلپر میٹرک تک وہ میرا ادارہ ہے تو اس کے ساتھ ساتھ کچھ ماہ کے بعد میں نے ایک اور سٹیپ لیا ہے نمیترہ ہمارا ادھر گاؤں ہے وہاں سے لوگوں کو پرابنم یہ آتی تھی کہ آنا جانا وہاں سے بچوں کو یہاں شہر پہ بیجنا تھوڑا مشکل تھا کیونکہ ایکسپنس بھی بہت زیادہ وہاں پہ گاڑی پہ جو بچے ادھر آتے ہیں سکولوں میں تقریباً تین ہزار پین تیس روپیہ وہ قرائے لے لیتے ہیں تو اس قرائے سے بچنے کیلئے لوگوں نے مجرد ریکسٹ کی کہ اگر آپ یہاں پہ ہمیں کچھ حدد دیں تو پھر میں نے ایک سٹیپ وہاں پہ بھی لیا ہوا ہے وہاں پہ میڈل سکول میرا ایڈ تک یعنی پلئر گروپ سے ایڈ تک وہاں پہ بھی میرا سکول چل رہا ہے الحمدللہ وہ بھی ادارہ ماشاءاللہ کامیاب جا رہا ہے اور اس میں بھی تقریباً ایٹی کے قریب ہمارے پاس سپرنٹ ہے اور الحمدللہ بہت اچھا وہ ادارہ ہمارا چال رہا ہے تو وہ بھی لوگوں کی سہولت کے لیے میں نے یہ اتحان دیا کہ ہمارے ہوتے ہوئے جب تک ہمیں اللہ نے کوئی زندگی دیا ہے صحت دیا ہے اور صحت اور سلامتی کے ساتھ ساتھ میں میرا مشن ہے کہ میں اپنے ایریے میں ایسے ایسے کام کر کے جاؤں تاکہ لوگ پیچھے اور یہ میرے کام گواہی دے کہ بندہ ایک آیا تھا اور اتنے اتنے کام کر کے گیا ہے اور یہ ایڈوکیشن یہ پڑھنا پڑھانا اس سے میرا ہے بھی لگاؤں بہت زیادہ ہے اور اس لیے میں لوگوں کو ہر طرح کی سہولت فرام کر رہا ہوں صرف اس میں صرف آخر پر میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ لوگ تھوڑا سا میرے ساتھ تامن کریں گے تو انشاءاللہ انشاءاللہ ہر طرح کی تعلیم دینی اور دنیاوی دونوں تعلیم میں اپنے ہر ادارے کے اندر انشاءاللہ وہاں بچوں کو اس دینی اور دنیاوی تعلیم سے ہراستہ کروں گا اللہ کے فضل اور تعلیم تعلیم میں نے ایمپر سوشیولوجی کیا ہے فرام تنگیابن یورسٹی لاہورس تو ادارے کا نام رادنوش مورل کارڈج سہر میں تو یہاں پہ کیا ہے ماشاءاللہ یہاں پہ میں ازا وائس پرنسپل کام کر دی اور میں تقریبا اشلیس ایک ساتھ سے کام کر دی کوئی پیغام دیں میں تمام والدین کو اور معاشرے کے لوگوں کو یہی پیغام دینا چاہوں گی کہ یہ جو ادارہ ہے یہ چونکہ گرز کا ہے اسپیشلی ہم نے صرف ان لوگوں کو اکسس دی ہے جو غریب ہیں یہاں پہ زیادہ دار ہم غریب لوگوں کو اکسس دیتے ہیں تاکہ وہ آئے ہمارے پاس اور جو اپنے بچوں کو پڑھا نہیں سکتے ہیں یا کسی قسم کے حراجات برداشت نہیں کر سکتے ہیں تو ہم ان کو ریلائس کرتے ہیں اور میں بہت سپورٹ کروں گی اس ادارے کو اس لیے کیونکہ یہاں پہ صرف بچیاں ہیں اور جیسے کہ ہم دورل ایریا میں رہ رہے ہیں تو یہاں پہ والدین جو ہیں ان کو بہت زیادہ خطرہ ہوتا ہے ہر طرح سے کہ ہماری بچیاں انسکیور نہ ہو یا ان کو کسی قسم کا مسئلہ نہ ہو تو یہاں پہ بہت سکیور ہیں بچیاں اور دودھراز علاقوں میں جانے سے مطلب جیسے ہم یہ حسین منڈی ایک گاؤں ہے تو اگر ہم تحسیل کی بات ہے تحسیل ہم یہاں سے تقریباً ڈیر گھنٹے کے پاس لے گیا ہے تو وہاں پہ بچوں کو بھیجنا زرہ مشکل ہو جاتا ہے تو ہمارا جو کالچ ہے یہ تقریباً لوگوں کو بہت زیادہ فیسلیٹیٹ کرنا ہے اس لحاظ سے شکریہ